حضرات بلا تاخیر اب دارت سکن دیتا ہوں فخر اہل حدیث شہباز خطابت کاری القرآن خطیب پاکستان میری مراد ہے حضرت مولانا کاری محمد خالد مجاہے صاحب آپتوں کی وہ اپنا خطاب فرمائیں گے اپنی مجودگی کا احساس دلائیے گا نعرہ تقبیر عظمت مصطفی مقام مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ علی کری مُتاال والصلاة و السلام علیہ عالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسل اللہ بالحق بشیرا ونظیرا ودائی الی اللہ بی اذن ہی وصراج منیرا این اللہ ملائکہ تروی سلونا لنبیاء یا ایوہ اللذین آمنوا سلوالیہ سلوالیہ وسلیم تسلیم اللہ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سٹ کری سٹ نہیں ہو رہے رواز بڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کبا سلیت وعلی آل ایبراہیم وعلی آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کبا بارک علی ایبراہیم وعلی آل ایبراہیم انکہ حمید مجید سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علم ایبراہیم انکہ انتہ العليم الحکیم امید امید فاہوز باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ اِلَّا اِجَّاہُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عَلَا تَعْبُدُوهُ یا اِلَّا ہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میری لب پتران قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیری کرم پہ ہم کو یقین ہے سون ویلی سندہ بیزار دے رہے ہیں سانائین محترم ایکو بیشہ کمرہ کو آواز کو سٹ کرو ساکھ جید ہے ساکھ جید ہے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اپنے اپنے کراندر تشریف فرما یا پرد اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اس گاؤں دے غیور باشعور اور باگکار مسلمانوں میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سڑی سقدی حاضرین اپنی رضا و رحمت واسطے قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ ذل جلال ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے تسان حضرات جتھو جتھو تشریف لے آئے ہو اللہ ہر قدم تے اجروں ثواب اور نیکیہ نصیب فرمائے اور اس سفر دے برکت مال اللہ جنت دے رستے آسان فرمائے برادر محترم حاجی محمد عاظم صاحب اور علیہ دے احباب عزیز و اقارب جنہ نے پروگرام دا انتظام اور اتمام کی تے میری دعا ہے اللہ پاک انہ دی امینتہ اپنی بارگاندر قمول کر کے دو جہاندیہ برکتہ نصیب فرمائے اگر آپ بڑا ہی عظیم الشام پروگرامیں اور جس قدر عظیمیں اس قدر پروگرام دا انوانوی بڑا بلندے اسلاح معاشرہ کہ معاشرہ اندر پیدا ہون والیاں برائیاں معاشرہ اندر پیدا ہون والے جرائم معاشرہ اندر پیدا ہون والا بگاڑ اس دی اصلاح کیتی جائے اس دا قرآن و حدیث دی روشنی اندر علاج کیتا جائے حضرات جس نے اس وقت دنیا اندر ایسا تھی کیوں بہر رہے ہیں اوہ برائی چپو جاؤ چپو جاؤ حضرات اقائد و نظریات دی اصلاح بھی لازم اور ضروری ہے کاری محمد حسین صاحب نے الحمدللہ عقید دے بارے بڑا شاندار خطاب فرمایا میرے ذمہ جو انوان لگایا گیا کہ میں اونہ شخصیات دا تذکرہ گران جنہیں ساڑھے دنیا تے آندا سبب بڑے حضرات او کون نے او ساڑھے ماں باپ نے ساڑھے والدین نے جنہ نے سانو جمعا جایا پالیا پوسیا پڑھایا لکھایا پالیا تربیت کیتی زندگی دے طریقے سلی کے گر سکھائے میرے ذمہ انوان لگایا گیا کہ میں ماں باپ دے بارے کچھ عرض کرا حضرات ابتدائی بات سلو ماں باپ اللہ دیئے نعمتا جو بہت بڑی نعمتیں اللہ ہر اولاد نے اپنے ماں باپ دی قدر کرن دی تفیق عطا فرمائے دیکھو نا اللہ نے انسان دے واسطے کتنی نعمتا پیدا فرمائیا نے انسان اللہ دیئے نعمتا گرن نہیں سکدا شمار نہیں کر سکدا اس قدر خالق دے انعام اور احسان نہیں کہ بندہ رب دیئے نعمتا گرن نہیں سکدا اے بیفل چر رہی ہے کیا لیے ولی صلی اللہ دے سنوڑے دا مٹا نہیں ہوگا کوئی کھاتے ہی نہیں آ رہی تھا تو ولی صلی اللہ دیئے تو ہین ہو رہی ہے حضرات اللہ نے انسان دے واسطے بے شمار نعمتا پیدا فرمائیا کہ انسان اللہ دیئے نعمتا گرن سکدا گرن نہیں سکدا انسان اپنے خالق اور مالک دیئے نعمتا شمار نہیں کر سکدا اتنیوں کو نعمتا اللہ نے عطا فرمائیا کہ دنیا دا کوئی کمپیوٹر کوئی کلکولیٹر حساب نہیں کر سکدا کیوں تسی نعمتا گرن نہیں سکدے شمار نہیں کر سکدے آو لوگوں سنو بہت ساری نعمتا اللہ نے ایسیاں بڑا ہیاں جیڑیاں انسان نے زندگی اندر بار بار مل دیاں نے ایک بار نعمت چلی جائے دوبارہ بھی مل جاندی پھر نعمت چلی جائے سبارہ بھی مل جاندی مگر یاد رکھنا کچھ نعمتا اللہ نے ایسیاں بڑا ہیاں جیڑیاں دوبارہ مل سکدیاں دوبارہ نہیں مل دیاں آؤ سنو زندگی ایسی نعمتیں ایک بار زندگی دی مالہ کٹ جائے زندگی دی دور کٹ جائے حضرات بندہ مربعہ بیچ کے زندگی دوبارہ حاصل نہیں کر سکدا سونہ چاندی زیورات بیچ کے بندہ زندگی دوبارہ حاصل نہیں کر سکدا ایسے طرح جوانی اللہ نے ایسی نعمت بڑائی ایک بار چلی جائے بڑاپا آ جائے کی خیال جوانی دوبارہ لب جائے گی یہ دنیا آنی جانی دیکھی ہر شے اس کی فانی دیکھی جو آ کے نہ گیا وہ بڑاپا دیکھا جو جا کے نہ آئی وہ جوانی دیکھی اور دنیا آنی دنیا آنی جانی دیکھی حضرات جوانی چلی جائے دوبارہ نہیں مل دی زندگانی چلی جائے دوبارہ نہیں مل دی ماں باپ بھی شہر خموشاں چلے جان کفنی لپیڑ کے کبرستان دے سناتے شہر خموشاں اندر دھیرہ لگا لیں اکھیوں ترس دیا رہ جان دیا برس دیا رہ جان دیا اللہ دی قسمیں نہ ماں دوبارہ مل دیئے نہ باپ دوبارہ مل دے ایسی نعمت اللہ نے بنایئے آئیے قدر کیجئے ماں باپ دی اصلاح معاشرہ دا حصہ ہے ماں باپ دی عزت و توقیر دا درس دیتا جائے کتنے جوان ایسے کتنے جوان ایسے جو ماں باپ دے گستاخ اور بیدب ہو گئے کتنے جوان ایسے جو سوسائٹی غلط ملن دی وجہ تو شرابیہ نے یاری لگ گئی ڈاکوہ چورہ نے یاری لگ گئی اوارا لچر لوگرل دوستی ہو گئی جی دی وجہ تو چڑچڑا پن آ گیا نہ ماں چنگی لگ دیئے نہ توتی بنڑ والا انہو باپ چنگا لگ دے ہاں سنو اینا لوگر دی عصرہ کرندا اس وقت وقت ہے آئیے عصرہ کیجئے اپنے ماں باپ دی قدر کرنا نہ سنو قرآن مالکہ کائنات نے اپنے پیارے قرآن انگر جتے اپنی بندگی تے عبادت دا تذکرہ فرمایا اچھے اللہ پاک نے ماں باپ دی خدمت دا تذکرہ فرمایا اللہ 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 او مسلمان اللہ پاک دا قرآن صلی اللہ مالکہ کبریہ نے فرمایا وَقَذَا وَا رَبُّكَا أَلَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِلَّا اللہ پاک دا قرآن ذرا دل لگا کے سننا ہے مالکہ کائنات دا کلام ذرا دل لگا کے سننا ہے اللہ واللہ اللہ نصیبان الکٹے ہوئے لوگو نصیبان دیا باتاں پھر پتہ نہیں دوبارہ اس طرح کٹے ہونا کے نہیں ہونا او پیار دیا گا اللہ صلی اللہ او محبت دیا باتاں صلی اللہ او اللہ پاک دا سننا قرآن صلی اللہ اللہ واللہ اللہ خالقہ کائنات نے اپنے پیارے قرآن انگر فرمایا وَقَوَا رَبُّ کَا اَلُّا لَا تَعْبُدُوا اِلَّا 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 اے بندے تیرے رب نے فیصلہ گھر جڑے آئے مسلمان نے اپنے رابطہ فیصلہ صلو اللہ پاک نے سورہ بر اسرائیل اندر پندر میں پارے اندر اپنے فیصلہ بیان فرمایا فیصلے دی اللہ پاک نے دو شکاں بیان کی تھی آمیں پہلی شک اندر اللہ پاک نے اپنی بندگی دا حکم فرمایا اپنی خالص عبادت دا حکم فرمایا اے بلدیا میری بندگی اندر کسے اور نو شریک نہ گر بیٹی میری عبادت اندر کسے اور نو شریک نہ گری بندگی کرنی ہے تے بس اللہ ظل جلال دی کرنی ہے پوجا کرنی ہے تے اللہ ظل جلال دی کرنی ہے رکو سجدہ کرنی ہے تے اللہ ظل جلال سبی لعلانی ہے تے اللہ دینا دیا ونڈار ونڈے تھی اللہ پاک دے نہ دے اللہ اکبر قویہ مسلمانوں سن درہ نظران اعظم اللہ پاک دے نہ دیا منت منوتی اللہ پاک دے نہ دیا کیوں اوہ ساری کہنا عددہ مشکل کو شاہ بھی ہے اوہ ساری کہنا عددہ حاج تروا بھی ہے اللہ 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 تہاں تنے پیار مل کرنا چاہنا اکو اللہ سارے آنڈا مشکل کو شاہ قرآن کو لو پچھ بندیا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہوای کو ہڑوچینی کہوں اچھا پر سبار کھڑی ہے جو کوئی پھدی گیا میرا ظلمہ کوئی نہیں نہیں اکو اللہ سارے آنڈا مشکل کو شاہ قرآن کو لو پچھ بندیا روزی سا بھلو یوں کر دیا تا قرآن کو لو پچھ بندیا پیار دی اگل اللہ کی دے دی اگل اللہ محبت نہ سنو لوگو جاندہ جاندہ جملہ کہہ جاو جی عقیدہ ٹھیک ہوئے گا پھر نتیجہ ٹھیک ہوئے گا جی عقیدہ ٹھیک نو ہے قیامت نو نتیجہ ٹھیک نیجے آنڈا جی چاندے ہو قیامت نو نتیجہ ٹھیک آئے پھر دنیا تے پڑا عقیدہ ٹھیک کر لاؤ اللہ ہو اللہ اللہ جنہیں ترے پاکستان دا وزیر آزم ایک دو نہیں ہو سکتے تیرے پنجاب دا وزیر آلہ ایک دو نہیں ہو سکتے گورنر ایک کے دو نہیں ہو سکتے تیرے ملک دا صدر ایک کے دو نہیں ہو سکتے اللہ پاک دے قرآن دا فیصلہ ہے مشکل کو شاہ ایک کے دو نہیں ہو سکتے ملک دیئے شکاں ملک دے فیصلے دیئے شکاں اوہ بڑا یاد رکھنا ہے اللہ دے قرآن دے فیصلے بھی تے یاد رکھیا کرنا ایکو اللہ سارے آنڈا مشکل کو شاہ قرآن کو لپچ بندی آر روزی سابن یو گرد آیا تا قرآن کو لپچ بندی آر بڑا پیارا جملہ ازرات و جو فرمان چیڑی یا جینورانوی اللہ خود پال دا جنہوں سمجھائیے اوکوے سبحان اللہ ایک اوری پھر کو چیڑی یا جینورانوی اللہ خود پال دا کوئی بھی شریک نہیں اوست دے کمال دا روزی پتھر جی دن دا جے پوچا روزی پتھر جی دن دا جے پوچا قرآن کو لپچ بندی آر ایک جملہ بڑے پیار والا ازرات و جو فرمان پیارے یوسف اے نبائیانے سی خوبی چھ سٹیا آجی سابر لیبل تے سابر غلی سندہ مگر سوڑ غلی سندہ نہیں ہے میرے لگ دا ہے حضرات بڑا پیارا جملہ کے منا چاندہ جو فرمانا یوسف اے نبائیانے سی خوبی چھ سٹیا حضرت یعقوب دا چین سارا لٹے رہا پھر سنو یوسف اے نبائیانے سی خوبی چھ سٹیا حضرت یعقوب دا چین سارا لٹے رہا قرآن کو لو پوچھے بندیا مالکی کائنات دا قرآن اعلان کر لائے مالکی کائنات دا اعلان سلو تیرے رب نے بندیا فیصلہ گر جڑے آئے پہ فیصلہ دی پہلی شکے اللہ پاک دے لائے کسے ہور دی عبادت نہیں گرنی اللہ پاک دے لائے کسے سامر متھا نہیں ٹھیکنا کیونکہ تنگ نہ کسن دی عبادت دا حقدار اللہ عبادت مالی ہوئے حقدار اللہ عبادت بدلی ہوئے حقدار اللہ عبادت قولی ہوئے حقدار اللہ ہر کسم دی عبادت حقدار اللہ اللہ واللالہ ایک پہلی شک فیصلے دی اور دوسری شکے آئے اللہ پاک نے اپنے فیصلے دی دوسری شک ویان فرمائی بندہ آئی ویب تیرے رب دائی فیصلہ ہے مہم باپنا چنگا سلو کرنے مہم باپنا نیکی کر دے رہے رہے مہم باپ دی عزت و ترام کر دے رہے رہے مہم باپ دی تظیم و تحقیر کر دے رہے مہم باپنا پڑھائی تے نیکی کرنی ہے یہ اللہ پاک دا فیصلہ ہے مسلمان نظرہ توجہ مرول کرنا ہے اگر کوئی دنیا دی کور دا فیصلہ ٹکرائے او دیتے توہین دالت دا کیس ہو جاندہ ہے جیل ہو دی صدا بڑھ جاندی ہے لیکن لوگو جرا قرآن دا فیصلہ ٹکرائے عرش والے رحمان دا فیصلہ ٹکرائے اللہ 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 او دی صدا جہنم دا بھار او دی صدا جہنم بن جاندہ ہے آجا آجا لوگو اللہ پاک دے قرآن والا ہو آنوالا آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آنکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ کر دے کی سوال کیتا ہے ماں حق الوالدینِ الا ولدہ ماں سوال کرنوالا سوال کر رہے ہیں سوڑے آئے جنہ ماں پہ سنو چمیت جایا ہے جنہ ماں باپ نے سنو پالے آپوں سے آئے جنہ ساڑے بچ بندے نخر گوارا کیتے نے اللہ 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 اے لہ دی مابو جی جنہ ساڑے تے اپنی زندگی کھپا دی تھی جنہ نے ساڑے تے اپنی اندیدنا کونال کی تھی آنکہ میرے سوال کرنواز سے آیا ماں حق الوالدین الا ولدی ماں انہ ماں پہ اندہ ساڑے تے کیا کے ماں باپ دا ساڑے تے کیا کے اللہ 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 میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جناتوں کا ونعرو کا اے سوال کرنوازے یا سوڑ سوال کرنوازے نے سوال کیتا سوڑے ماں باپ دا ساڑے تے کیا کے آپ نے فرمایا تیرا جنت بھی اے تیرا جہنم بھی ہے وہ سوال کرنوازے یا تیرا جنت بھی اے تیرا جہنم بھی ہے اللہ 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 کیا مطلب ہے پیار کریں گا خدمت کریں گا ایک خدمت کرنے ماں باپنے پیار کرنے تیرے جنت دے داخلے دا ثبت بن جائے گا اللہ اللہ ایدی برکت نال اللہ تیرے جنت دے باہو بھار عطا فرمائے گا جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا اگر ماں پیانو ستائیں گا ماں باپنے روائیں گا ماں باپنے ترپائیں گا پھر یاد رکھی تیرا ٹکانا جہنم بن جائے گا ہما جنت کا ونا روکا اللہ اکبر قبیرہ حضرات اگرامی در اتوجہ کر دے آنے ایک آن والا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر دے کہندہ سوڑے ہمیں سوال کرنا چاہنا ایو الامال احب الاللہ عبداللہ بن مسوسری عبداللہ بن عباس کہندہ یا رسول اللہ میرا سوال ہے او کیڑے عمل لیں جڑے اللہ نو بڑے پسند لیں آجدہ مسلمان پتا کی سوال کر دے امامانو خطیبانو علمانو سوال کی کر دے اے انجدہ سوال کر دے کاری صاحب قرآن جی کو اے ہو جی سورت دست ہو جڑی میں پڑے آگرہ تو میرا امامی بردہ نمبر لگ جائے اے ساڑے پاکستانی قوم دے سوال کوئی آئے گا جی کوئی اے ہو جا ویرد دست ہو کوئی انجدہ وظیفہ دست ہو کہ میرا گلہ پانچ پنچ ہزار دے نو ٹانل پرے آئی روی کوئی تاجر آگیا کہ انجدہ جی کوئی ایسا وظیفہ ہونا چاہیدہ ہے کہ گاہ کھاں دیا دکانتے لینہ لگ جائے ساری مارکن شڑکے ساڑی دکانتے اے تیرے میرے سوال لے صحابہ دے سوال کیسے ہم دے سن سوال کرنوالا سوال کر رہے آئے ایل آمالی احب الاللہ اللہ دن نابو بجی او کیڑے عمل لے جڑے اللہ نو پسند لے او کیڑے کام لے جڑے اللہ نو پسند لے او کیڑے عمل لے جنہ کمہ تے اللہ راضی ہو جانا ہے اسی عمل کریے ارشوالہ رحمان راضی ہو جائے اور مسلمانوں ذرا توجہ کر دے جا رہے ہیں میری سرکار نے فرمایا مدنی منتھار نے فرمایا اس نبی نے فرمایا جیڑا نبی اپنی برزی مال مسئلے بیان نہیں کر دا اللہ کہندے میں بلانا تے تاں بول دائے جدو بول دائے رحمت سچے موتی رول تاں تے لوگوں سی گلی گلی کہندے پھرنے مدنی دے لبات کلام رب دا جبا کھل کے گھو سے ہار اللہ مدنی دے لبات کلام رب دا مدنی دے مدنی دے لبات کلام رب دا باڑے کے رسول آیا سارے جگدہ مدنی دے لبات کلام رب دا باڑے کے رسول آیا سارے جگدہ پھلی ہوئی کاملوں پھلی ہوئی کاملوں سدرہ پا گیا جگاندہ پیر سارے جگنوں جگا گیا جگاندہ پیر سارے جگنوں جگا گیا اللہ 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 لوگوں جڑا جڑا ستی قوم نو جگائے بے نماسہ نو نماسی بڑائے جگہ پیر کہلا کے پھر روزے رکھے تے رکھائے جگہ پیر کہلا کے اپنے آپنوں بطور پیر پیش کر کے قوم دیا بہو بیٹیاں پردے کرائے جگہ پیر بن کے مرشد کہلا کے حضرات جگہ لوگوں صفحے اول دا نمازی بنائے چہرے اتے داریاں رکھوائے میں ایسے پیر دی اسمتنوں سلام کرنا حضرات میں ایسے پیر دی اسمتنوں سلام کرنا میں قدو پیر دا انکار کرنا حضرات میں ہوس پیر تو نفرتے جگہ ریچ کتے لڑاندائے میں ہوس پیر تو نفرتے جگہ تاڑی مڑا کے چھے چار دیا مچھا رکھاندائے میں ہوس پیر تو نفرتے جگہ نہ سوٹ تو روکے نہ جووے تو روکے نہ بدکاری تو روکے نہ حضرات کنجریان دے ناش تو روکے جگہ سرکس کرائے کسریاں دا ناش کرائے ایسے پیر نہیں ہوندہ ایک قوم دا ڈاکوے لوگوں سن لو پیر اوے جڑا قوم نو سدھی را دکھائے پیر اوے جڑا قوم نو سدھی میں ایسے پیر دی اسمت نو سلام کرنا جڑا قوم نو اللہ دے کھروا لے آئے اللہ دے کھرانو عباد کرے ایتھے کیے ایتھے کمر اچھے روڑ کے لگیاں نے چمکیلیے لڑیاں لگیاں نے اگر مطیعہ تو مو مطیعہ نے تو نال چھوٹڑی جی مسید ہے تو کتے بھی شام کرنے روزباللہ ہائے ہائے پھر سامنے تکلیف نو اوے تکی ہوئے گا اللہ سل جلال دے کھرانو عباد دیکھنا چاہنے ہوں کنو عباد دیکھنا چاہنے بولو تو صحیح اچھی بولو اللہ کر کے سارے مرو مدینے جا کے یا اللہ اچھی نہ بولے انو خوابہ جو زرداری ڈراؤئی انو بولو کہ انشاءاللہ ہیں حضرات اگرامی بات دور نہیں جانا جانا توجہ فرمانہ درار سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاغ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہبر کیسے رحمہ کیسے مقتدہ کیسے پیشوار میں قرمان جاوہ اس نبی دے چھوڑیا تو ہاری جاوہ کتنی شان والے میں اس وقت رسگر ریا ساں میں دنی دیلا بانتے کلام ربدا بانے کے رسول آیا سارے جگدہ بانے کے امام آیا کھل جگدہ پھلی ہوئی کامل اوہ سدھے رائے پا گیا جگاندائے پیر سارے جگنوں جگا گیا میرے مابوک کو سوال کیتا گیا سوریا اوہ کیڑے عمل جنہ عملاتے اللہ راضی ہو جاندے ایل آمال احب الاللہ اللہ نو کیڑے عمل پسندنے اسیو عمل کریے اللہ ساڑے تھے راضی ہو جائے سنو میرے مابوک نے ختم نبوتی زبان نے فرمایا نات کے وحینے فرمایا اللہ واللہ میرے مابوک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابتوں پہلے عمل اللہ راضی کرنو آلا ثابتوں پہلے عمل اللہ پاک مو پسندے رہے ہیں میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام رحمتیں گئے رحمتیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نو وقت تے ادا کرنا نماز نو ٹیم تے ادا کرنا اللہ پاک دیے نمازنہ اندر سسیہ کو تہینہ کرنا اللہ واللہ اللہ پاک دی نمازنہ مبولینا سمدھیا کر اللہ پاک دی نمازنہ امام اللہ سمدھیا کر پڑھ لئے پڑھ لئے نہ پڑی تے نہ پڑی نا نا اللہ پاک دی نماز اللہ پاک دی نماز محمد اللہ سمجھے آگر اللہ کو اکبر قبیرہ اللہ پاک دا فرض ہے تیرے سرکتے کرز ادا کرنا ہی کرنا ہے مسلمانہ میدان جنگ ادر نماز ماف کوئی نہیں بستر مرستے نماز ماف کوئی نہیں امیری غریبی اندر نماز ماف کوئی نہیں سفر و حضر اندر نماز ماف کوئی نہیں میدان کارزار اندر بھی نماز ماف کوئی نہیں اللہ پاک نے رہب ضرور کی تھی ہے رہے ضرور کی تھی ہے مگر لوگوں نماز دی معافی نماز دی معافی کوئی نہیں نماز دوارے نبی پاک نے فرمایا الصلاة لی وقتی ہاں نماز صحیح وقت ادا کرنے والا عمل اللہ نو بڑا ہی پیارا لگ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سوال کرنے والا دوسرا سوال کر رہے قل تو سمعیر یا رسول اللہ آقا جی پھر کیڑا عمل ہے نماز دوارت کیڑا عمل جنہا اللہ پاک رو بڑا پیارا لگ دے جنہا ملات اللہ راضی اندہ ہے میری سرکار نے فرمایا مدنی منٹھار نے فرمایا امت سلاحر نے فرمایا انبیاء دے سلاحر نے فرمایا ساری اولاد آدم دے سردار نے فرمایا میرے مابو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے برل والدین مابو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مابو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نو سوڑے لگ دینے ہوئے بیٹی بیٹا میں بہت دی خدمت کرے اللہ نو پیارے لگ دینے مال کے کائنات میں سے راستے فرمایا امم یبلغن عندگل کی بارا اہدہما اوکلاہما فلا تکل لہما افل ولا تنہرہما وکل لہما اللہ اللہ ذل جلال علی علی کرام نے فرمایا بندیا اپنے مہبادی خدمت کردہ رہی اپنے مہاب اپنے پیار کردہ رہی اور مال اللہ پاک نے فرمایا اگر تیری اممہ بڑی ہو جائے اگر تیرا باپ بڑا ہو جائے تیری ماں بڑا پہ نو پہن جائے تیرا باپ بڑا پہ نو پہن جائے تو وہ پتہ ہے جدھو بندوں بڑا ہو جائے پھر بڑا پہ نال اعصاب کمزور کمزور دماغ کمزور اور سوچا کمزور بندہ کمزور ہو جاندے پھر کمزوری اس قدر پہنچ جاندی جنہیں بچہ ندان گلنے کر دے کئی بڑھا ماں باپ بھی ندانی والی ہیں گلنہ بڑھا پہ دی وجہ تو کر جاندے اور لوگوں اللہ دی سچی کتاب اندر لکھے آئے اللہ دے سونے قرآن اندر لکھے آئے کہ بڑھا پہ دی کمزوری دی وجہ تو اگر تیری ماں کو لو اگر تیرے باپ کو لو کوئی ایسی گال نکل جائے جو ہی تنہیں چنگی نہیں لگی کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہی تنہیں پسند نہیں آئی اللہ جی حکم کیے اللہ پاک نے فرمایا لا تاک اللہ ہما افر افر دیا میں تنوں افر دیا اجازتہ نہیں دینا لیکن بڑھے باپ لو افران گھر بیٹی بڑھے مینو افران گھر بیٹی اینا دا افر کہہ کے دل نہ توڑ دئی اللہ اکبر قبیرہ آو مسلمانوں کی اسمت اللہ پاک نے ماں باپ دیا بنائیا کی شام اللہ پاک نے ماں باپ دیا بنائیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات رجوع فرماو حضرات رجوع فرماو مال کے قیرات نے فرمایا لا تاک اللہ ہما افر ولا تنہر ہما ولا تنہر ہما نہ اوف کہنے نہ ڈانٹھ نہ چرکنے ڈانٹھ نہ بھی نہیں چرکنہ بھی نہیں او کتے ایسا نہ ہوئے تو دمکہ مہرے ایسا نہ ہوئے اپنے باپ لوڈانٹے ایسا نہ ہوئے تو اپنی مانوڈانٹے تیری ماں باپ لو تیرا بچ بنا یاد آجا ہے او بندی آجدوں محصوم دیا سے او پتر آجدوں محصوم دیا سے بسرتے پشاب کردارے ہو کپڑیتے پشاب کردارے ہو او ظالمان سیدرے پشاب بھی برداشت کیتے دو صاحب ایک جملہ برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر قبیرہ سردینی آراتوں آرہی ہیں نسل مولو تو انہوں بھی اللہ نے سہبے اولاد بنائے اللہ اولادوں واریتی اولادہ نیکتے فرما بردار بڑا ہاں ہاں بچے دا پشاب نکل گیا ماں نے چکیا سکی جگہ تے سلایا او تھے کپڑا بدل چڑیا اچھانی بدل چڑی وشانی شد بدل چڑی سردینی راتے کپڑا سکدانی بھی آ او لوگوں سارے بسرے گلے ہو گئے آخر ماں نے وے کیا سکی تھا کوئی نہیں رہ گئی آپ گلی جگہ تے ساؤں گئی پترنو سکی جگہ تے سلایا ہے آپ پشاب والی جگہ تے رات کٹ لی اپنی بیٹی بیٹے لسکی جگہ تے سلایا او مسلمانہ جو بھی جگہ تے گلی کر جڑی تیری محانت نے اپنے سینے تے لٹا لیا سبحان اللہ سبحان اللہ کون ایسا محبت کرنوالا کیس کون رشتہ ہے ایسے پیار والا ساری کائنات درشتے رب رسول تو بعد کٹھے کر ماں باپ جیسا پیار نہیں ملے گا ماں باپ جیسا ماں باپ جیسا پیار نہیں ملے گا بچھڑ گئے پھر لب دا پھریں گا کیوں ماں پے باو آج یتیمات آئی آجز کرنے جدائیاں جا کے پچھ انا دے کونو اے پیش جنانو آیاں اے ماں باپ والی بھارا ویڈا یاد کرے یا کریں گا جنہوں سر تو باپ دا سایا اٹھ گیا جنہوں سر تو ماں دا سایا اٹھ گیا لب دا پھریں گا کم لے آمانگ ماں دی چار پائی خالی نظر آئے گی جگر تے چھریاں چل لڑ گیا باپ دا کمرہ خالی بزر آیا جگر تے جدائی دیا چھریاں چل جار گیا پھر روئے گا اکھی آتے ہاتھ را کھڑا کہ اللہ دی کس میں نہ ماں ملے یہ نہ باپ ملے گا اللہ پاک دا قرآن گیندہ بدیا بے قدریان میں اگری اپنے ماں باپ دیا لا تا کل لہما اف ولا تنہرہما وکل لہما قولا کریما فرمایا افنیو کہنے ڈاٹنا چھڑکنا بھی نہیں لیکھیں گے کہ برادری پرے پچے دلدر ماں نو چڑکے بٹھانا دئی باپ نو دبکہ مارکے بٹھانا دئی کہ دل نے ٹڑ جائے ماں پہ آنا اللہ پاک انہرہما گلہ کر لیا پیار پریاں گلہ کر لیا مٹھاس والیاں گلہ کرو کتنے بد نصیب نے لڑکے کتنے بد نصیب نے بیٹے حضرات وجہ میرے وال جڑے کننن مبائل لاکے کینٹیاں دے پیک چلا کے پھر جناب سجنہ تے یارانل جتے جتے کسے دیا کالا ملیا نے جتے جتے کڑیاں ملائیا نے حضرات جتے جتے رونگ نمبر ملائے نے ہوتے ہس ہس کے گلہ مٹھیاں مٹھیاں گلہ تے کاراں کے ماں نل بول دے تے ظالم سڑیاں بول دے جلے لفظ بول دے باپ دے سامنے بول دے تے جلیاں بول دے ماں نل گلہ کرے تے سڑیاں کرے پہڑاں پرامانل گلہ کردائے غصے دیا گلہ کردائے جوہے ظالم کنیر دیا گوڑیاں نمد پانیون کھا کے آیا ہے بار سجنہ تے یارانل کوریاں تے مڑیانل مٹھیاں مٹھیاں تے ہس ہس کے گردائے تے کاراں کے سارے غصے کردائے اس ظالم قدر نہیں اپنے ماں باپ نہیں اور لوگوں سن لو اگر تیری مٹھی گفتگودہ اس قائلات اندر کوئی حق دار ہے وہ تیرے ماں باپ نہیں جنہیں کوریاں کرنے اے تیری مٹھیوں بھی حق دار لے سب تو مٹھیوں گلنے ماں پیانل کریا کر دل مولیا کر اپنے ماں باپ دا محبت پر ہی گفتگو کریا کر اپنے ماں باپ دنال سبحان اللہ سبحان اللہ سنو سنو مالکی قائلات نے میں باپ نظمتوں کی عطا فرمائیا میں قرآن پڑھے آ اللہ پاک جو قرآن چھو ملے آئے جی توجہ کریں گا گل سمجھ آئے گی ایک بیٹا آیا سویرے سویرے اپنے بابا جھان کھول آیا بابا جھان کھول آ کے اپنا رات دا سخنہ سنا رہے آئے رات دا سخنہ سنا رہے آئے رات دا خواب سنا رہے ابو جی رات میں دیکھے ہیں گیارہ ستارے سن تکچام سورج ملو سجدہ کر رہے سن کون سی بیٹا دوسرہ بھلا بلو وہ بیٹا کون سی یوسف علیہ السلام گلتی آنا سنو ذرا بیٹا کے باب سخنہ سنا رہے ہیں خواب سنا رہے ہیں انی رأیتو احدا شرکو کبل والشمسہ والکمارا رائیتو املی ساجدی اے میرے بابا جان میں رات سخنہ لے کے آئے ابو جی میں رات سخنہ لے کے آئے میں خواب اندر لے کے ایک گیارہ ستارے سن چانے سورج میرے سامنے سجدہ پہ کر دے سن اللہ 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 حضرات اگرامی یوسر اسلام دا واقعہ سنانے مقصد نہیں حضرات اللہ موقع دے گا پھر سنانا گی میں باجری ارز کرنا جانا گیارہ ستارے تھے پھائینے تھے چانے سورج کوئی سمجھ آئیے میں قربان جانا اس قرآن دی فساحت و بلاغت تھے اس قرآن دیا سچائیاں تھے اس قرآن دیا گہرائیاں تھے قرآن نے ماں باپ انہوں چانے سورج نل تشبیع دے کے پیش کیتا ہے چانے سورج نل تشبیع دیتی ہے چانے بھی اچھا سورج بھی چاندہ بھی شان اچھائے سورج بھی شان اچھائے اور جنہیں چاندہ سورج بھی شان اچھائے تیرے ماں باپ بھی مقام اچھائے سجنانے المٹھیاں کرنے جتے رانگ نمبر ملائے وہ تھے مٹھیاں کرنے جنہیں پیار پر یہ گلہ کرنی ہے انہیں کوریاں کرنے سنو سنو یہ تھے ہداس نہیں یہ ہے سورہ یوسف دیب تدا خورتنے میں سورت یوسف دیمتہا شنو نہ سنو قرآن تیسرا روڈ آئے کون بلا پائی کنے سن اب بولو اللہ کر کے ساری مرجو مدینہ جا کے ہون بولنے اللہ پاک تنہو موت تو بچائے اہم اے گلی میں ہون کیتی نا اللہ کہا کہ تنہو اللہ موت تو بچائے اے دعا میں پانچ سوری تارڈے راستے کرا تو سپنچ ہزار عوری آمینہ کو بچنو موڑنی کوئی نہیں بچنو بچنو کوئی نہیں نہ سنو تیسرا روڈ آئے توڑے لے کے آئے بورے لے کے آئے عزیزِ مصر بیٹے نے کیرہ پاکے بیٹھ گئے اور کہنے کی نے ایوہالعزیز قرونے ایوہالعزیز مصرنا وَأَهْلِنَا الظُّرُّ وَجِئِنَا بِبِزَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِل مُتَصَدِّقِيرُ اے مصر بی آبادشاہ وَأَتُنُو اللَّهَ نے بڑے پاگلائے اے عزیزِ مصر تنو اللہ نے بڑا نوازے آئے اے عزیزِ مصر تیرے تیلہ دیئے بڑی رحمتانے اللہ 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 عصیفات کے اندھے ستائے یقوب الاسلام دی اُلاد کنان تو چل کے آئے پہلی بار نہیں آئے دیسری بار آئے مَسْسَمَا وَأَحْلَنَ الزُّرُ عصیفات کے اندھے ستائے عصیفات کے اندھے ستائے ترے کل غلال لے رہے ہیں آہ تھوڑے تھوڑے پیسے ابو نے پیجے میں آہ تھوڑے تھوڑے پیسے اببا جان نے دے کے پیجے آئے جڑائے دا غلال بندہ دے دے فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اُخْلے آخذانے والے آؤ بڑیا سخابتہ والے آؤ سخصان پردے سیاں تے کُن صدقہ بھی گر اللہ 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 حالاتیاں مجبوریاں بڑھ گیا نے اجسد کے نوبتہ آگیا ہاں ہاں عصیفات پیغمبر دیا مگر کارد حالاتے نے ٹیٹ ہو گئے اللہ 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 فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ یَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ تُجھ سا لیتے صدقہ کر اللہ صدقہ کرنے والے انہوں بہترین جزاموں دیندہ ہے اللہ اللہ لیکن لوگوں میں اس مطے والے دیر بیان کر رہے ہیں خُرمِ تونجری بات سمجھانا جانا حضرات میں پہلے کیا سی یوسف علیہ السلام دا کسا سنانا مقصد نہیں اللہ پھر موقع دے گا میں اپنا موزو بیان کرنا چانا جنہوں باپ دیا دعوہ لگیا بادشاہ بڑے ہیں بیٹھا ہے اللہ اللہ جنہوں باپ دیا دعوہ لگیا بادشاہ بڑے ہیں بیٹھا ہے اللہ اللہ تے جنہوں باپ نو ستایا جنہوں بے نو روایا او ندی حالتہ کی بڑھ گیا فَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا کوئی ساڑھے تے صدقہ بھی کر اللہ والے اِنَّ اللہ اَن اَزَسْمَ مِتَصَدِّقِ اَن اللہ پاک دی سپیاری کتاب اللہ پاک میں پیارے قرآن اللہ repeat مسلمان مرز کرنا چانا ماں باپ نو دعا ماں لیا کرو ماں پہ دیا دعا ماں تار دیں دیا میں ماں دیا دعا ماں تار دیں دیا امہ دیا دعا ماں مار دیں دیا میں دعا ماں لیا کرو اللہ اللہ دعا ماں تار دیں دیا جو امام بخاری نو ماں دیا دعا ماں تار دیا جرا کون رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرات میں اپنی بات میں اختتام بلے جا رہے ہیں کاری محمد بنی امین آبی صاحب تشریف روا شائر اسلام مولانا منظور صاحب تشریف فرما حضرات میں اپنی بات انہوں ختم کرنا چاہنا حضرات توجہ فرمائے حضرہ تو انہوں پتہ ہے خطیب جدہ تقریر کر رہے ہوئے وہ کہتے دیمائے کہ آخری بات ہے بریک لگ دے لگ دے گی تین چار کلومیٹر نہ گی جلدے اینجیوں میں نا ہاں کہتے میں دیتا ہے آخری بات ہے اے نہیں پتا اسٹواب کتے ہونا ہے ایک منٹ بھی ہو سکتا ہے پانچ منٹ بھی ہو سکتا ہے کہتا بھی لگ سکتا ہے ہم تو اڑکی خیال ہیں بات ختم کرئے میں ارز کرے گا ماں باب دیزت کرے یا کرو خدمتیں کرے یا کرو جدہ پھول مر جا گئے گھر دے چمن ویران بھی جان گئی اللہ اللہ کسے پیار والے کیا سی ان دے دنیا تے لکھاؤں ساکھ و یارو پر نہیں ساکھ کوئی ماند ساکھ غربہ پتر زمانے دا پہنے والی ہو گئے پتر زمانے دا پہنے والی ہو گئے نہیں نیک ماند پہران دیو خاک ورگا ہندے جاگتے لکھاؤں سا اینے ہندے جاگتے لکھاؤں سا اینے نہیں سایا کوئی جاگتے با پر غربہ باب دیا محبتان داندازہ کرنے ہی قرآن پڑھے سورہ یوسف دیا تلاوتہ کرنے ہی قرآن پڑھیں گا سورت یوسف دیا تلاوتہ کرنے ہی قرآن پڑھیں گا تنہیں ایک باب دا پیار نظر آئے گا ایک باب دا بیٹے دی آدمر ترپنا نظر آئے گا ایک باب کونے سیدنا یقوب علیہ السلام نے اللہ واللہ اللہ پہلا بیٹا پہل آگے آکے اپنے رپورٹہ دیتی ہیں جبکہ آڑ کھا گئے کی خیر بگاڑا گا دا سی نہیں تک دوسرا بیٹا عزیز مصر نے اپنا چھوٹا ویر بینی امیر چوری دا کیس تا بہانہ بڑھا کے کو رکھ لے آئے جنہوں اببو انہوں نے پوٹا ملیا اببو جی تو آڑا بیٹا چوری دے کے سندر پڑھے آگیا اور لوگوں نبی دا جگر زخمی ہو گیا دکھی ہو گیا اللہ دا نبی پریشان ہو گیا اللہ دا نبی اور اتنی پریشانی اتنی بے چینی اولاد دے گا مندر اتنی بے قراری اولاد دے گا مندر او بیٹے ہو سنو اپنے ماں پھیاں دی کدر کرو سنو اے میری قوم دے جوانو اے دنیا دے نوجوانو سنو ذرا اپنے ماں باپ دی ستوں کے دے محروم نہ رہ جانا اے دیکھو باپ اے قرآن نے دسے اولاد دی جدائی چلو رہے کی دی جدائی چلو رہے اولاد دی جدائی چلو رہے کیسا رویا مالکہ کائنات نے فرمایا وَبْ يَزَّتْ عَيْنَا وَبْ يَزَّتْ عَيْنَا هُمِنَ الْخُزْنِ فَهُوَا قَزِينَ بیٹا گم ہو گیا ہے دوسرا بیٹا عزیزِ مصر نے کول بٹھا لے آئے دو بیٹے اکھیے تو جو لوگ ہیں تیسرا ویسے اببہ کھلایا نہیں کہندہ میں نہیں جانا کیوں میں اببہ جان مزمانتا دیکھے بڑی پکیا گھر کے بھریامی میں لے کے آیا میں واپس نہیں جانا جب تک میرا بھیرے آنی ہو جائے گا میں تھے بیٹھا رہاں گا اور تن بیٹے بھاگ دیا نظرہ جو جلو گئے باپ رو رہے کتنا رویا ہے اللہ پاک دا قرآن مقشہ بیان گھرے آئے وَبْ يَزَّتَ آئِنَا اتنا رویا باپ اتنا رویا اببہ پتران دیا کہ رو رو کے کھیاں دا نوری چلا گیا رو رو کے کھیاں سفید ہو گیا اللہ 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 ایک باپ دا تڑکنا دن قرآن چونے جڑا آئے گا ایتھا ہی بس نہیں اور یار پتر تے نالہ کیلی ہوگے بیٹا تے نافرمان نہیں ہوگے مگر ماں باپ دے دل رچو احساس نہیں جاندہ بیٹا نافرمان نہیں ہوئے ماں باپ دے دل رچو حضرات ہو دا احساس نہیں جاندہ جب میں یقین آئندہ قرآن پڑھ کے دیکھ سیدنا نور علیہ السلام دا بیٹا باپ نے بڑے ترلے کی تے بیٹا ارکن مانا آجا بچیا میری کشتی سوار ہو جا آجا میرے بیٹے میرے بیڑے سوار ہو جا بیٹا نافرمان کی گہرے آئے نہیں نہیں اببو جی آگے تے باپ دیا کینی سی لگ جا آج پانی دیا چھلا میں کیا دردہ بیڑی بھی گیا ہے نہیں نہیں ابباجی میں پہاڑا تے چڑھ جا مانگا جودی پہاڑ دی چھوٹی تے چلا جا مانگا باپ کہندہ ہو بچیا آج پہاڑ بھی نہیں ہو بچنے آجا میرے بیٹے آج بلندیاں نہیں ہو بچنیا اے اللہ پاک دیا زابدہ پانی ہے اللہ اللہ اے دیا حدہ کوئی نہیں اے دے پیمانے کوئی نہیں آگے میرے پترہ ڈب جائے گا کہندہ نہیں ابباجی میں چھوٹیاں تے چڑھ جانگا اللہ اللہ مسلمانوں ذرا توجہ فرما ہونا جدو پانی دیا تہوہ بڑ دیا جا رہی ہے پانی بلندندہ جا رہے آئے اللہ اللہ چھوٹیاں پہاڑیاں ڈب گیاں درخت ڈب گئے اللہ اللہ پہاڑیاں دیا چھوٹیاں ڈب دیا جا رہی ہے پانی بلندیاں نچڑ دا جا رہے آئے جنہوں سارے پہاڑا دیا چھوٹیاں ڈب گیاں لوگوں لوگ ہلاکونے شروع ہو گئے بیٹاوے کیا پانی اندر گوتے گھان لگ بے آئے اللہ پاک دی سچی کتاب اندر لکھی آئے جنہوں پتر ڈب داوے کیا جناب سیدنا نور صلی اللہ علیہ وسلم بگار اٹھے ایر شاہ والے یا ربا انہ وعد اگل حق اللہ اللہ زورے تیرے وعد حق نے تیرے وعد سچے نے انہ بلین اہلی اللہ میرا پتر میری اہل تم میری اہل نچاندہ وعدہ فرمایا ہے ارچہ اللہ سوڑے تیرے وعد حق کو یا کر دینے اللہ وعدہ پورا کر میری اہل بچا میرا پتر بچا ڈب گیا میرا کنہ ڈب گیا اللہ ڈب گئی میرا بیٹا ڈب گیا ارشا تو آب آزائی اللہ اللہ پتر مانا میرے پیارے پتر ضرور مگر تیری اہل نہیں انہوں لئی سا مل اہلک انہوں عمل غیر صالح فلا تسال ما لئی سا لکبی علم اے میرے پیارے موحات پچھے اٹھا اے سنا فرما نوازتے دعا نہ کریں اگر تمہارا دعا کی تھی انہوں اللہ اکبر کری ان لوگوں حوصلہ نہیں اگلی بات کہے جاواں پیغمبر مدعوٹ پہ گئے سنہیں حد پچھے کر اے سنا فرما نوازتے دعا نہ کریں لیکن لوگوں جوڑی بات مرز کرنا جانا ہے اے نا فرما نوازتے دب داوے کہ اب باپ کو لوگ برداشت نہیں ہے باپ دی اکی اچھا سوا گئے دعا وات حچو گلے اللہ سوڑے انہ وعدہ کل حق وانتا احکم الحاکمیر اے باپ اے باپ باپ دی محبت سے قرآن کو پچھ قرآن کو لو کہ باپ دی دل اندر تیرا کتنا احساس ہے باپ دی دل اندر تیری کی قدرانے اللہ واللہ اللہ تیجے ماندیا قدرانے پچھ رہی ہے میں تن قرآن سنا دو جگہتے اللہ نے فرمایا ایک اکیسوہ پارے ایک چھبیسوہ پارے ایک سورہ لکمانے ایک سورہ آرافے سورہ احکافے مال کے کائنات نے فرمایا ایک جگہتے ماندیا کمزوریاں بیان کیتے ہیں جنہوں بچہ اپنے باپ دی امانت شکم مادر سے جھاندے بچہ بڑھ گئے پھر بچہ ماندے پیٹ اندر پرمان چڑھ گئے انہوں ماندے جسم چھو خزا مل دیئے ماندے جسم چھو خوراک مل دیئے ماندے جسم چھو خزا لے کے بچہ پڑھ رہے بچہ پروان چڑھ رہے اللہ اللہ قرآن نے عجیب نقشہ کیچی آئے لوگوں میڈیکل دی رپورٹ نہیں کسے بائی دی رپورٹ نہیں کسے اللہ چوی دی رپورٹ نہیں اللہ دے قرآن دی رپورٹ نہیں یہ دی رپورٹ ہے وہ لوگ اللہ دے قرآن دی قرآن کی کہنے ہے حمالت امہ حمالت امہ اللہ واللہ ویر جی جو ڈگ پاؤ گئے نقصان ہو جائے گا تو میں نے فرنڈ سیڈ دے کور پہ میں نے جگان رکھا سٹی سے حضراتوں جو فرما حضرات میں ارز کر رہے ہیں لابی ہور میں جب تک تقریر کروں یاسن بلو ساتھ تقریر کروں کسے سبان اللہ نہیں کہنے یہ کہنی ہے تھے ایک شرط لاوے شرط سجد خبی ویکی گھوڑنی اول ویکی سبان اللہ کہنے جیدہ گھوڑنی سہو رہا ہوئے وہ تکن ملمولا کہنے سبان اللہ میرے گھوڑنی انشاءاللہ نہیں سوندے اللہ نے فضلنا آج جنگر کے میرے سجد خبی مہنت ہے سباندار ہاں باقی مار کا انتصار سبان اللہ کیونہ کنے کو غدس ہو بھلا اینجلی موڑ کو سبان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ جذبے قبول کرے اللہ اکبر قبیرہ کیسا عظیم جلسہ ہے جلسہ بنگلے گگیرے دے علاقے کی پردنہ پوڑے والا بھاولے والا جلسہ بھاولے والے ہو رہے تو زیرے مگرانی رانہ امجر صاحب جدے بیٹھے نے کتنا پیارا جلسہ ہے اللہ سوڑے میرے ساتھیے دی محنت قبول فروا حاجی آزم دی محنت قبول فروا سنو پیار دی ہے کہ اللہ محبتی ہے باتہ سنو میں عرص کر رہے ہیں لوگوں قدر کرنی ہے ماں باپ دی قدر کرنی قرآن ماں بچہ سیت مندہ جارے بردہ جارے بچہ جناب پہ لیدہ وزن پاؤ پھر ڈیڑ پاؤ پھر ادھا کلو پھر کلو دا بچہ بچہ بردہ جارے سیت مندہ جارے اللہ 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 جویں جویں بچہ مہتے پیٹھنگر سیت مندہ بڑا اندہ جارے اور لوگوں ماں دے چہرے دیا لالیاں اٹھ گئیاں ماں دے چہرے دار روپ اٹھ گئیاں ماں دے ناک تے چھائیاں پھہ گیاں مسلمانہ میں تنہ دائیاں دیاں گلنہ نہیں سنا رہیاں میں قرآن دیاں گلنہ سنا رہیاں ہمالت امہو وحنن علا وحنن وفیس آلہو فی آمیل اللہ پاک تنہی یاد کر آرہے بندے تیری وجہ تو تیری ماں دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں تیری وجہ تو تیری ماں دا چہرہ ڈل گیا ہے تیری وجہ تو تیری ماں تے کمزوریاں آئیاں چونکہ تیری جسے مجھے تنہی خوراکاں جو مل دیا رہیاں یہ تے اللہ پاک نے کمزوریاں بیال کی تیاں اور دوسری جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا ہمالت امہو قرآن وحنن وزا تو قرآن اور بندے آتے رو جنم دیتا تے تکلیف آنال تیری اٹھایا تے تکلیف آنال تنہوں اٹھا کے پھر دیر تکلیف آنال تنہوں جمع جایا تے تکلیف آنال پالے اپو سے آتے تکلیف آنال بندے آمان دیاں کمزوریاں یاد رکھے اگر مان دیاں پریشانیاں یاد رکھے اگر اللہ واللہ میرے پاک پہمبر جناب محمد ذرا پیار ملکہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو مدینہ دا فاصلہ تے فرما رہے اللہ سب نو دا سفر نصیب فرمائے اللہ ہر امین دیا بہارہ نصیب فرمائے اللہ مکہ مدینہ دیا رج رج کے سب نو زیارتہ نصیب فرمائے اللہ جتنے میرے سامنے میرے ویر بیٹھے جوان بیٹھے مزدور بیٹھے زمیدار بیٹھے اللہ سب نو ہر امین دی زیارت کرا دے تو آمین تے کہہ دیو نہیں مور بندہ میں چلا جاؤں گا آمین تے کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات میں بڑی پیاری گل کہنا چاہنا اے گندے گانے نے آکے تو آڑا رخ بدل چھڑیا ورنہ جدہ تو ہی چھوٹے چھوٹے ہندے سو نا اے ویس سال دے پچیس سال دے تری سال دے جدہ چھوٹے چھوٹے ہندے سو اے دنیا تا گاندھ نہیں سی اے دنیا تے گندے گانے نہیں سی ہونتے ہارٹ ٹریکٹر تے سکھان دے گانے ہندوان تے گانے کنجرہ تے گانے لگے پہلے مسلمان کی پڑھ دے ہندے سو رب بارو شہنکار میرے سینے اے ہی پڑھ دے سنو بولنے تو صحیح رب بارو شہنکار میرے سینے کدیلے چل ایک دن میں نے جملے یاد آگئے میں بیٹے آ بیٹے شیر بنانے شروع کی تے رب بارو شہنکار ساڑے سینے میں نے لے چل مکہ مدینے تیرا مکہ شہر نیرہ لائے تیرا مکہ شہر نیرہ لائے جتے جمعہ کملی والائے جی کردائے زمزم پینے جی کردائے جنہیں پینے بولے دوجہ تکلیف نہ گرے جی کردائے زمزم پینے نو رب بارو شہنکار ساڑے سینے نو رمزان دا پاک میں ہی نہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے کہدے مکہ تے کہدے مدینہ ہوئے کہدے مکہ تے کہدے مکہ مدینہ دا نام یاد آیا کئی سجڑتے یار یاد آئے کئی پیار والے یاد آئے مدینہ یاد آیا قریشی صاحب یاد آئے زفر نو پوچھو سانو لائے گا کتے جبل اہد تے لاو جناب اے اہد پہاڑے جدے بارے محبوب فرمایا کردائے سنو اے ساڑھنے پیار کردائے یسیدنے پیار کرلے جبل اہد دیا اللہ نے سہرہ نصیب کی تیا پوچھو کاری بنی امین صاحب کھولو اللہ نے کیسے سمیں بڑھائے کیسے منظر بڑھائے میں سارے آوازتیں دعا کرنا اللہ جتنے میرے سامنے بیٹھے نے سارے نصیب کردے یونس تو بھی آمین کہہ دے اللہ تے نمی نصیب کرے بڑی پیاری اللہ جاندہ وہ منظر نہیں کھول دے مکہ یاد آیا جدے دیا بہارہ یاد آیا پر آیا یاد آئے سجن تھے یاد آئے دعا کرنا اللہ سوڑے ہیں جنہیں ساڑے پیار والے پردیس اندر بیٹھے نے ساڑے باستے دعا کردے نے پچھلے دنوں حاجر دنیں میدان عرفات جناب میدان عرفات جو الحمدللہ فون آنے شروع ہو گئے کاری صاحب اسی تو ہڑے باستے دعا کر کے بیٹھے ہیں دل کیتا چلو فون تے گل کر رہی ہے کہتے جناب میرے پائی تارک صاحب دا فون آ گیا کہتے جناب کاری آصف نعیم صاحب دا فون آ گیا کہتے میرے دوستان میتلا صاحب دا فون آ گیا عیدر و جناب جب دیو کئی فون آئے حاجی باوو صاحب دا فون آیا میرشد دے فون آئے باب بلال میں دعا کرنا اللہ انہوں سارے انہوں سلامت رکھے اللہ تنو بلائے جوڑا ہوری بول دا انہوں ائرپورٹے پس جوڑے تنو پتا ہے پاکستان کچھی آمین کہو گے جنگے رو گے اللہ تنو سارے انہوں بلائے اللہ بار بار بلائے میرا مولا ہر سال بلائے میں ارز کر رہے آسا ہمزان دا پاک میں ہی نہ ہوئے کدھ مکہ تے کدھ مدینہ ہوئے جی کردائیں اوتے جینے نور بارو شلکار اللہ جاندہ ہے میں پاکستان اپنی جان نالوں پہ آرہے پر کی کریے جنہوں ایتھنیہ پریشانیہ چٹکے لاؤں دیئے پھر مکہ مدینہ یا آدھون دیں یہ تھے کیے جلسہ کر کے روڑتے نکلوں پہ لے لگیا ہے ناکہ او نہ روک لیا انہوں نے کہا جی پچھے آر جاؤ اگے وجہ ہے ڈاکہ او ڈاکو تسی کیوں ایک کم کی تا کہ میں ساڑے کر آٹے دا فاکہ کتے ناکے کتے ڈاکے کتے تباکے اللہ ہے میرے پاکستان او مکہ مدینہ والا آمن دے دے ہڑتے آمین کہہ دے اللہ مکہ مدینہ والا سکون نصیب کر دے سبحان اللہ میرے پاک نبی مکہ مدینہ دا سفر فرما رہے نہیں چل دے چل دے چھوٹی جی بستی آئی ہے وہاں نام دی بستی اب وہاں بستی دا کبرستان رستے دے قریب آپ نے فرمایا ساتھی روک جاؤ ساتھی روک گئے اللہ اللہ میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبرتے چلے گئے پرانی جی کبرے ماں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر دے قریب جا کے روڑ لگ بے ظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبرہ انہی فبقہ رسول اللہ وعب کا منحولہ آپ دیا کیاں ڈل پئیاں ہوتاں تے سسکیاں تاری ہو گئی ہیں آپ نے لوگوں پیار یاد آگے محبتہ یاد آگی مادیاں جدائیاں یاد آگی مادیاں اللہ کو اکبر قبیرہ میرے پاک نبی دیا کیا جانسو جاری ہو گئے آقا اتنے غام نہ روئے اتنے دردنا روئے میرے پاک نبی مادیاں جدائیاں اندر میرے محبودی اکھیاں ڈل پئیاں اللہ واللالہ راوی بیعال کرتا ہے نبی پاک دیاں سوے کے صحابہ بھی اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکے صحابہ دیا کیاں ڈل پئیاں اللہ واللالہ نبی پاک نو رو دیا گیا نبی دے جان نسارا دیا کیا جانسو آگئے اللہ واللالہ پتہ نہیں اکھیاں پیار والا ستائے آج محبودی اکھیاں دے آنسو نہیں رکھ دے آج نبی اکھیاں دے اتنے نہیں سکتے اللہ واللالہ تھوڑی دیر تک آپ کھڑے رہے آپ نے اکھیاں صاف کی تیاں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گلو ایک شما رسالت تا پرمانک کے بڑھ کے ارزگردہ آگا جی اصید سمجھ نہیں سکے ایک کھیڑا پیار والا جی ستائے ایک کھیڑا محبت والا جی ستائے آگا ذرا فرماو لا ایک کھیڑا پیار والا ستائے جدے پیار نے عج جناب لو روا چڑے آئے جی دیا یادنے جناب لو روا چڑے آئے اور لوگوں جن سوال کرنے والے اتنا سوال کیتا نا کی دی کمرے میرے نبی دیا کیاں تھے بنگل ٹھوٹ گئے میرے پاک نبی دیا کیا دے بلدہ ٹوٹ گئے آکا دیا کیا دیا لڑیا آنسو دیا جاری ہو گیا آپ دی آواز پر آئیے آپ نے دب دباندی آوازوں فرمایا تو انہوں نے ہی بتا چلیا ایک ایڑا جی ستا ہے آؤ میں دستا ہوں اے لوریا دینڈ والی انبہ آمنہ ستی ہے ایسی ملان والی میری ماں آمنہ ستی ہے محبتہ گرن والی میری ماں آمنہ ستی ہے اللہ 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 جدے بطل جو اللہ پاک نے کائنا دست چاہیرہ محمد پیدا فرمایا کائنا دائموں پیدا فرمایا نبی دست سلطان پیدا فرمایا اللہ 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 جدے بطل جو اللہ پاک نے اے صحب قرآن محمد پیدا فرمایا اے پیار والی بھی آمنہ ستی ہے اللہ 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 اسے لاتے لوگوں میں کسی اللہ اللہ والی تھی سبحانہ اللہ کہنا چاہینا عظمت کی کی سنا وہاں مہ دیا جنہ ماں وہاں دا پیدا اچھی کو سبحان اللہ 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 دعا کرے اگر اللہ جنہوں دیئے جیو دیئے میں اللہ زمدگیہ صحت والی اللہ ایمان والی دراز کر دے جنہ دیا کبری سوگی اللہ کبرہ نور نور کر دے اے عظمت کی کی سنا ماں دیا اے تار دن دیا جے دعا ماں دیا لال پیارا جب تائی کرنی آجام دا رین بوہ تے نگاں ماں دیا بھئی رین بوہ تے نگاں ماں دیا تار دن دیا نے دعا ماں دیا اگر آپ بڑا پیارا جملائے روپے پیارے نبی محمد مصطفی مصطفی کہ یاد جد آیا جدھایا ماں دیا بے یاد جد آیا وفا ماں دیا حضرات لوگوں نے آخری بات یقینی آخری بات سنا کے بعد ختم کرنا چاہنا پاکستان اندر نہیں بلکہ پوری دنیا تے سال بعد ایک دن میں آجام دے جدا نام رکھی آئے مدر ڈے کی نا ماؤں کا دن مدر ڈے حضرات میرا اسلام ایسے ڈے شیدی اجازت نہیں دیں گا میں ایک بات کرنا چاہنا ایک بات سنانا چاہنا احساس کن ہو یا جنہوں سر تو مان ٹر گئی اے مدر ڈے کیا ہے سنیے ذرا سنیے ہاں ایک موجوان سی جد آنا سی مائیکل کی نا سی انگریز سی مائیکل مائیکل جان مائیکل جان چھوٹا جیسی خوبصورت سی ماں اکھو کانی سی بدشکل سی ماں انگلی پکڑ کے سکول لے کے جان دی رستے اندر چل ترہ ترہ دی چیزیں لے کے دن دی آنا جانا اے مائیکل بڑا ہو گیا اور جو ہے سب دی جو بڑا ہو گیا نا تو لڑکے مزاکر لاپے کہن دی یہ تیری ماما ہے یہ تیری ماما ہے کہ دہا ہاں یہ میرے ماما ہے کہ دہا تیری ماما ایک آنکھ والی ہے بدشکل خوبصورت نہیں ہے تیری ماں خوبصورت نہیں ایک دن کے اندامی آپ میرے سکول نہ آیا کریں لڑکے مزاک کرتے ہیں تیری ماں خوبصورت نہیں ہے ماں کہن دی پتر میں کیونے نا ہمیں میرا دل نہیں لگ دا تن میں کلے اٹھو رہا ہم میرا دل برداشت نہیں کر دا کوئی ظالم سیکل موٹر سیکل میرے پتر میں موار نہ دے کہن دا ماں میں کی گرا میریا مجبوریاں نے میرے دوست مزاک کر دے تیری ماں خوبصورت نہیں ہے بدشکل خوبصورت سیکول نہ آیا کر پتر روک دا رہا مگر روگو ماں گلو برداشت نہیں ہے ماں روز پتر میں ملے نواز دے کدھے روٹی دن چلی گئی کدھے پانی شربت بڑا کے لے گئی کدھے کسے پاہنے چلی گئی اللہ اللہ بچہ وڈا ہوگی حضرات رجوع فرما ہو آخری بات میں اختدام ہلے جا رہے ہیں بچہ بڑا ہو گیا ہے اللہ 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 اے روز گیمڈام ماں میں جنہوں میں دوست اندر بیٹھے آگر میرے کھول نہ آیا گھر جنہوں میں اپنی کلاس اندر ہوئے سکولے ہو میرے مگر نہ آیا گھر میں گلو ہوگے دے روکن گے باب جو ماں بچاری آندھی جاندھی ایک مل آیا انہیں جاب مل گیا نوکری مل گی کہ شہر شفٹ ہو گیا ماں تے ہاتھ اندر بیٹی رہی بیٹا نیو یارک اندر ملازمت کر رہا ہے یوں نیو یارک اندر ملازمت کر رہا ہے ماں اوپنڈ چھڑکے شہر آگیا ماں اوپنڈ چھڑکے شہر آگیا ماں اوپنڈ خرچہ پیج دنڈا ہے آپ شہر آگے رہنڈا ہے نال مانو گیمڈام ماں میں کی میرے پیچھے نہ آئیں کہ تے محل اندر لوگوں کو مزاگ نہ کرائیں امی تری صورت سوڑی نہیں امی تیرا چیرا خوبصورت نہیں کاش کے میری ماں کو خوبصورت اندھی اللہ واللہ ماں روندی پتر آجے میں سوڑی نہیں اے دنڈر میرا کی قصور ہے بچی آجے میں خوبصورت نہیں اے دنڈر میرا کی قصور ہے کہنڈا نانا امی توتھے کر رہے آگر تیرا خرچہ ملے گا اللہ واللہ اے بیٹا ہو گیا ماں بچاری گزارا کر دیری کمیں کیتہ لمبی بات ہے بیٹا ہو گیا بیٹا چلوے پھر میں قابل ہو گیا تو ماندہ دل کیتا چلوازے پتر دا پتری وے کھا اپنا پتہ وے کھا اپنے شہدہ دیدہ شہدہ وے کھا یہ ملواتے آئینا اللہ اللہ انہیں دروازہ کھڑکایا ایدہ توتہ دروازے تے آیا ہے دروازہ کھولے آوے کیا ببی جی مہاں کھڑیے اللہ خواللہ اللہ اکھوں کانی بار جا کے اندر جا کے کہے میں پاپا ہوں بار کوئی بری جی عورت آئیے بدشکل جی عورت آئیے اللہ اکبر قبیرہ ایک بڑے خصے نہ لا کے اپنی ماں نو تکہ دے کے گھنڈا ہے تینجی روکے ازی میرے پچھے نہ آیا گر تو میری جان کیوں نہیں جھڑ دی میرے پچھے کیوں نہیں جھڑ دی اللہ اللہ مانہ لے ڈک پئیے میرے روکے گھنڈی پترہ میں کی گرہ میں اپنے پتہ میں گھڑائی ہاں بچیا میں کی گرہ میں اپنی نسل میں ایک نواز دے آئی ہیں اللہ اکبر قبیرہ یہ کیا جو حصول ہے کہ روندی اپنے گھر چلی گئی اے ظالم نے دروازہ بند کیتا لوگو سنو آخری بات ہے ایک وقت آیا کچھ سالات وعد ایک وقت آیا دروازہ کھڑ کے آئے انہیں سوچے اللہ جی ماں پھر آگئی کہتا بیٹا تم ٹھے رو میں جاتا ہوں بار گیا ایک بندہ ایک رکا لیکن کھڑا سی خط لیکن کھڑا آپ کا نام ہے جی میکل میں آئی ایم میکل یہ آپ کا لیٹر ہے یہ ایک جانے والی عورت نے آپ کے نام لکھا ہے اس کو تنہائی میں ڈیڑھ کر کہیں پڑھنا سوچ کر پڑھنا اور غور سے پڑھنا اندر لے گیا خط پڑھنا پھے خط پڑھیا ایک بار پڑھیا پھر شروع کر دیتا خط پتہ کی نہیں کیسی کہندہ پترہ تو منو تک کے دین دارے آ تو منو روک دارے آ میرے کار نہ آئی میرے محلے نہ آئی میری سکول نہ آئی میرے یا بچے آئے ایسے کشمکاشنگر زندگی بیٹھ گئی اللہ 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 پر سوڑے آئے میں بڑیاں کوشہ کی تھی ہمیں خوبصورت ماں بڑھ جاواں لیکن بچے آئے میں کنے بڑھ دی میں کنے خوبصورت ماں بڑھ دی میں ساری زندگی تنہوں چنگینا لگی میں ساری زندگی تنہوں پسندنا آئی آج بچے آ میں جان دی وار آج تیرے ماں میں رکا لے کے جا رہی ہیں رکے تکیل ہی آئے کہندہ بچے آ کہندی بچے آ اے تے تنہوں نہیں میں پتا کہ تیری ماں کانی کی میں ہوئی ہے اللہ 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 تو چھوڑا دیا بچہ سے میں انگلی پکڑ کے تنہوں ویڑے اندر چلایا گردی اپنے آنگے اندر تنہوں چلنا سکھایا گردی ایک ویلہ آیا ہے میرے بچے جدو تو چلنے پھرنے دے کابل ہو یا آلے پورا چلنے کابل نہیں اللہ اکبر کبیرہ کدھے اٹھتا سے کدھے ڈک پہننا سے کدھے کھڑا ہمنا سے کدھے ڈک پہننا سے اللہ اکبر کبیرہ میرے یا بچیا تو اچانک گریا ایک بھرنجی ایک کل تریا کھندر لگیا تری اکھدام نہ سایا ہو گیا بچیا میں بڑے ڈکٹران کھل تک کے چھڑے آئے یہ اکھدہ آنا ہمیں ملے گا آخر ایک سے آنا جائے ڈکٹر ملیا جن نے ایک ایسی بی بی ایک سیت مند انسان دیا کدھا آنا یہ کڑ کے میں پرنسفر کر دیاں گا او درو کڑ کے درپا دیاں گا لیکن نظر دیا گرنٹیاں کوئی نہیں نظر آئے گا کی نہیں آئے گا مگر اکھدہ کانوں پر ختم ہو جائے گا اللہ اکبر کریا تیمہ کے اندھی پترا میں اپنی اکھدہ آنا گڑا کے تیری اکھیں اندر لو آئے ساری زندگی میں تین دسیاں نہیں میں کھانی کے بڑی آن بچیا سلتے کھانا تُو ہے آسے میں تی اپنی جان جو کھا اندر پا کے اپنی صد جو کھا اندر پا کے اپنا حسن تے جمال داؤ تے لا کے بچیا تیرا کھانا پر ختم کی تاسی تیر میں تنچنگی نہ لگی تُو ساری زندگی میں تعمی دے دا رہا کہ ماں تو اکھو کھانی کیوں ہے سنو مسلمانہ سنو اب کیا پشتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت پشتا ہو گئی کھتو جنہوں اس کار اندر اے نہ سو گئے جا کے جتو آوازیں ہی نہیں ہوں دیا جتے سنماتا ہے دوسری بات دے ہوئے میرے بیٹا اپنی اکھ میں کروا کے تیری اکھ اندر پھوائی آج بچیا تنہوں دسیاں میں آپ کاعنی نہیں ہوئی تیری وجہ تو کاعنی ہوئی ہیں اور دوسری بات ہے اے مطس سمجھیں اے دھوو میں مطس سمجھیں کہ تُو ڈیوٹی جاندارے ہو تُو دفتر جاندارے ہو میں سالوں بات تیرے دروازے آئی نہیں نہیں میرے بچے آؤ میں سالوں بات تیرے دروازے بھی ہوئی اللہ 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 تیرے کار دے سامنے جڑا کوٹ لے نا تیرے کار دے سامنے جڑا بنگلائے نا اوہ دے تھڑے تھے آکے میں کئی بار بیٹھ جاننی ساں انتظار کر دی ساں اور میرے بیٹے دے کرو نکلنگا ٹائم ہو گیا ہے اے دے دفتر جاندہ ٹائم ہو گیا ہے اوہ میرے یا بچیا تو سوڑے کپڑے پاکے اپنی ٹھوٹی جاننے سے میں ترے کر دے سامنے صبح صبح چبہ چبھوٹ رہتے بیٹھ کے تنوں آن دے جاندے ہوئے کھیا گر دی کہ دے دو دن بعد کہ دے ستن دن آباد دسان دن آباد وقتن فوقتن آکے بیٹا میں تنوں بکیا گر دی ساں اللہ 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 بترا تیری مہا دنیا تو چلی اے دو گلنا دوسری آج میرے بڑا جی گردہ سی ایک تیمہ کاری کے ہوئی اور دوسری گالے ہوئے کہ تُو تکے دے کے دروازے سٹے آن لیکن بچیا میں پھر بھی آکے دور کھڑی تیرا دیدار کر دی رہیا انہیں خط پڑیتیا کیا چونس ہوا گئے اللہ 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 خط چہرے ترکھیا نال ڈگ پیا روئی جا رہے روئی جا رہے اے ماما اے میری مامے بیڑا خرکر بیٹھا پڑا میں اپنی زندگی تباہ کر لی تنوں تکے دھندہ رہیا مگر میرے وعد پتا چلے آئے تُو تے مردی مردی بھی تیری نس نسلچ میرا پیار پھر دس تیری نسلچ میرا پیار اس قدر محبت تیرے سینج میری انہیں پھر جناب لوگانوں کٹھیاں کر کے انہیں تحریک چلائی کہ میں ایک ڈے بنانا چاہتا ہوں جس کا نام مدرس ڈے کہ ماں قبل اس دل مہدی طریف اندر قصیدے مہدی طریف اندر جملے مہدی طریف اندر شیر مہدے بارے جملے مہدے بارے مضمون مہدے بارے بڑے بڑے سمینار مہدے بارے رینیاں سکولہ کال جا اندر مدرہ ڈے بنایا جائے اور لوگوں اس ظالم نے اپنی مہدے ظلم کر کے بعد اندر مدر ڈے بنایا تکی مہدے سان کیتا ہے میں قربان اس قرآن بھی اسمت تو قرآن کہندہ ہے مدر ڈے دی ضرورت نہیں چوی کہنٹے ماں باب دی خدمت پیش رہا کر چوی کہنٹے ماں باب دی خدمت پیش رہا کر کیوں؟ میں ایک دن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اوہ مہدی شفقتہ یاد آیاں اوہ مہدی دولہ یاد آیاں اوہ مہدی پیار پھرے جملے یاد آئے میری دل چو سداوہ نکلیاں لوگوں مہ جائی جگت بہار کوئی نا پھرا پیار نل کو سبحان اللہ لوگوں مہ جائی جگت بہار کوئی نا مہ دے پیار جیہاں کس دا پیار کوئی نا مہ دے پیار جیہاں کس دا پیار کوئی نا جد کر جاؤ ماں سینے نل لام دی پتر کرو ٹورے ماں دوو فرمام دی پتر کرو ٹورے ماں دوو فرمام دی مہ دے پیار جیہاں کس دا پیار کوئی نا اللہ 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 حضرات و جو فرمانا ذرا دو خمتیاں پتران دے سینے چے سمائے ماں دکھی تی پتران گلے نل لائے ماں مہ دے پیار جیہاں کس دا پیار کوئی نا مہ دے پیار جیہاں کس دا پیار کوئی نا اللہ میرے سمائے جنہ جنہ دے مہ دا پس دنیا تو ٹر گئے اللہ جاڑ والے نے یہ قبرہ جنت دے باغ بنا کچھ ہی کہو میرے بھائی کاری بنی امین محمد یونت صاحب اینا دے والدہ کاری بنی امین صاحب جدو پیدا ہوئے سنے دے فوت ہوئے سنے میں ہو سپنی میری ٹھپوز آسن میں جنازہ پڑیا آج بھی او صورت میری نظرہ دے سامنے آج بھی اونا دے پیار پرے جملے میری نظرہ دے سامنے میں دعا کرنا اللہ قبر جنت دا باغ بڑھا اور مولا کریم آج اعظم صاحب جنہ نے اتنا پیارا انتظام کیتا ہے اللہ پاک حاج صاحب دے میند قبول فرمائے حرانہ نجسہ میرے برادر محترم اللہ پاک انہ دائے پیار قبول فرمائے اور جتنے بھی حاج صاحب دے رفاقہ احباب ساتھی جنہ نے پروگرام دے تیاری واسطہ میند کوشش کیتی ہے اللہ پاک انہ دے جسوے قبول فرمائے علماء کرام جتھو جتھو تشریف لے آئے بیانات واسطے مقامی علماء تشریف لے آئے اللہ پاک سبدا قدم قدم قبول فرمائے جنہیں ایتھے کٹھے ہیں اللہ جنت کٹھے ہیں فرمائے حضور دے حضر کوسر تے اللہ کٹھے ہیں فرمائے زندہ رکھے تے شان نل جمارے تے ایمان نل فقیرانہ آئی صدا کر چلے میاں خوش رہنا ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين